بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں لڑکی اگر بچی یعنی نابالغ ہے تو اس کی آواز کا سننا بڑی اتفاق علماء چائز اور درست ہے اگر وہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں اگر حمد پڑتی ہے تو سن سکتے ہیں ناک پڑتی ہے تو بھی سن سکتے ہیں اور اگر وہ لڑکی بالی ہو گئی ہے یا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد شہوت کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو اس کی آواز میں بھی پردہ ہے نہ اس کی آواز سے نکلی ہوئی ناک آپ کے لیے جائز ہو سکتی ہے نہ تلاوت جائز ہو سکتی ہے نہ حمد جائز ہو سکتی ہے آپ کی یہ بات سن کر بڑا میں عجیب و غریب لگ رہا ہوگا اس لیے میں حوالہ پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کھولیے شانی جندو صفہ بہتر ایسے ہی رد المختاد جندو صفہ خوناسی وہاں پر یہ مسئلہ مل جائے گا وہاں پر لکھا گیا ہے سوٹ المروات عورتن نغمت المروات عورتن کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہوا کرتی ہے جس طریقے سے آپ کے لیے اس لڑکی کا دیکھنا چاہیز نہیں ہے اس لڑکی کو چھونا چاہیز نہیں ہے ٹھیک اسی طرح اس کی آواز کا سننا بھی آپ کے لیے چاہیز نہیں ہوگا خواب اس کی آواز سے کوئی بھی چیز نکلے حمد نکلے ناد نکلے تلاوت نکلے کوئی بھی چیز نکلے آپ اس کو نہیں سو سکتے لیکن بہر صورت لڑکی کا ناد پڑھنا جائز اور دروست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آواز کا سننا کیسا ہے اس کی آواز کا سننا جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے لیے جائز اور دروست نہیں ہے اگر کہیں پر دینی مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں پر صرف اور صرف عورتیں اور خواتین ہیں تو وہاں پر اس لڑکے کے لیے ناد نبی پڑھنا بھی جائز ہے اور عورتوں کو اس کی آواز کا سننا بھی جائز ہے لیکن اگر اس مجلس میں عورت کے علاوہ مرد بھی ہو تو پھر اس لڑکے کے لیے ناد پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا اور ان مردوں کو اس کی آواز کا سننا بھی جائز نہیں ہوگا بعض علماء اکرام میں لکھا ہے کہ اگر مجلس کے اندر پردی کا معقول انتظام ہے تو پھر وہاں پر نات پڑھنے کی اجازت بھی جائے گی اور اس کا سننا بھی جائز ہو جائے گا لیکن صحیح قول یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں لڑکی کی آواز کا سننا جائز اور دروس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ لڑکی کی دیوی آزان معتبر نہیں ہے اس کی آزان جائز اور دروس نہیں ہے اور اس کو صور سے تلویہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہی وجہ ہے کیونکہ اس کی آواز میں پرداد آتا اسی وجہ سے علماء اکرام نے مشاعرے میں شرکت کو بھی ناجائز قرار دے دیا ہے کیونکہ جس مشاعرے میں شائرہ نہ ہو وہ مشاعرہ ہی نہیں ہے کیونکہ مشاعرہ شائرہ سے ہی مشتکت ہے لیکن جس مشاعرے میں شائرہ نہ ہو سکھ شائرہ ہی شائرہ ہو تو وہاں آپ شرکت کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت خاص خیال ہے